السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس میرے میں شوکت علی آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم میت کی اکسر سائز 15 کریں گے جس میں ہم کوششن نمبر 7 کوششن نمبر 8 اور 9 ڈسکس کریں گے کوششن نمبر 9 میں کہتا ہے کوششن نمبر 7 میں کہتا ہے کہ ایک پلین ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 300 میٹر ہے ہائٹ کتنی ہے جی 300 میٹر پر ہے یعنی کہ ایک پلین ہے جو کہ 300 میٹر پر ہے جبکہ ائرپورٹ سے اس کا جو ڈسٹنس ہے ائرپورٹ سے جب وہ فلائے کرتا ہے تو اس کا ائرپورٹ سے ڈسٹنس ہے 500 میٹر تو یہ بتانا ہے کہ وہ کتنی دور ہے یعنی کہ اس کا جو ہنا ٹوٹل ڈسٹنس کتنا بنے گا جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے یعنی کہ ایک یہاں پر پلین ہے بی والی جگہ پر یہ آ رہا ہے جی اس مقام پر سے تو یہ 500 دور ہے جبکہ اس کی ہائٹ اتنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے پھر کتنے میٹر یہ فاصلہ تیہ کرے گا یہ جو ٹوٹل فاصلہ تیہ کرے گا یہ کتنا میٹر ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک رائٹ رائی انگل بنا لیتے ہیں رائٹ رائی انگل میں سی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ رائٹ انگل ہے یہ ایک رائٹ رائی انگل ہے جس کو ہم نے اے بی سی کا نام دیا ہوا اس رائٹ رائی انگل میں اے سے بی A سے B ہمارے پاس کیا ہے جی ہائپوٹینیس ہے یعنی کہ یہ ہائپوٹینیس ہو جائے گی جبکہ یہ بیس ہے یہ پرپینڈکولر ہے تو ہمارے پاس پیتھاگرس تھیورم ہوتا ہے ہائپوٹینیس کا سکیئر بیس کا سکیئر پلس پرپینڈکولر کا سکیئر اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ A B کا ہول سکیئر is اکول تو B C کا ہول سکیئر جو کہ بیس ہے پلس C A کا یا اے سی کا ہول سکیار ہمارے پاس ہم نے اے بھی معلوم کرنا ہے اے سے بی یعنی کہ یہ ہائپوٹینیس ٹوٹل ڈیسٹنس پلین ٹو ائرپورٹ جو ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس نے کتنا فاصلہ ٹوٹل تیک کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اے بھی ہم نے معلوم کرنا ہے جبکہ بی سی اس نے فائیو ہنڈرٹ دیا ہے اے سی اس نے تری ہنڈرٹ دیا ہے اس کو پٹ کریں گے اس کا سکیار لیں گے یہ بنجے گا ٹو لاکھ ففٹی تھاؤزن یہ بنجے گا نائن لاکھ یعنی کہ نائنٹی تھاؤزن جب ان کو ایڈ کریں گے تو یہ بنجے گا تری لاکھ فورٹی تھاؤزن اس میں ہم کیا کریں گے ٹین لاکھ کو ٹین تھاؤزن کو الہدہ کر دیں گے اور تھرٹی فور کو الہدہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کو ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس یہی آ جاتا ہے یعنی کہ تری لاکھ فورٹی تھاؤزن اس کے بعد یہ جو ہے اس کے ساتھ 40 لگے ہوئے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 100 کا سکیر یعنی کہ جو 10,000 ہوتا ہے وہ 100 کا سکیر ہوتا ہے 100 ملٹی پلائے 180 is equal to 10,000 تو ہم نے لکھا 10,000 جو ہے وہ 100 کا سکیر جبکہ 34 as it is taking square root on the both side جب ہم taking square root کرتے ہیں تو یہ والا سکیر اس سکیر روٹ سے cancel ہو جاتا ہے جبکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک سکیر روٹ یہاں پر آتا ہے اور وہ والا سکیر سکیر روٹ سے بھی cancel ہو جاتا ہے a b بچتا ہے یعنی کہ یہاں پر بچا جی major a b a b ہمارے پاس کیا ہے hypotenuse یا total distance from plane to airport تو یہ سکیر سکیر روٹ سے ختم 100 اور 34 as it is آ جائے گا تو اتنے میٹر کا یعنی کہ distance ہوگا جو کہ وہ travel کرے گا total اس کے بعد question number 8 ہے question number 8 میں کہتا ہے کہ ایک ladder ہے جس کا جس کی length جو ہے وہ 17 میٹر ہے یعنی کہ یہ ladder ہے for example ایک دیوار کے ساتھ ایک ladder لگی ہوئی ہے جبکہ اس کے جو یعنی کہ اس کی base ہے جو نیچے یعنی کہ ladder سے لے کر wall تک کا جو distance ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے یہ والا جبکہ اس کی height معلوم کرنی ہے height کو let ہم نے کر لیا کہ وہ اس کی height جو ہے wall کی یہ wall ہے یہ والی let کر لیا کہ یہ wall ہے wall کی انچائی جو ہے اس کو ہم نے let کر لیا کہ وہ x ہے ہم نے اس کی height معلوم کرنی ہے let x be the height of the wall تو اب ہم یہاں پر یہ ایک triangle ہے right triangle میں b کیا ہوگا right angle ہوگا right angle ہے right triangle ہے تو اس کا مطلب یہ پیتھاگرس تیورم کو فالو کرتے ہیں پیتھاگرس تیورم کو آپ کو پتا ہے کہ hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square اگر ہم کہاں یہ ہمارے پاس hypotenuse ہے یہ base ہے اور یہ perpendicular ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a c کا whole square is equal to a b کا square plus b c کا whole square کے equal ہوگا a c ہم نے let کر رکھا ہے x اس کی جگہ export کر a c ہمارے پاس a سے c جو ہے 17 ہے اس کی جگہ 17 آ جاگا ہے 17 کا square 289 جبکہ ہمارے پاس a سے b جو ہے 8 ہے 8 کا square آ جاگا ہے 64 64 اس دوسری side پہ جا کے minus ہو جائے گا اس میں سے اس کو minus کریں گے 225 آ جاگا جبکہ b c کے جگہ کو ہم نے let کر رکھا ہے x height کو x let کر رکھا ہے b c کی جگہ x آ جاگا x کا square لیں گے یہ x square is equal to 225 جو 225 ہے وہ 15 کا square ہوتا ہے 225 15 کا square ہوتا ہے taking square root on the both side square square root سے ختم ہوکے x is equal to 15 میٹر آ جائے گا یعنی کہ جو اس کی انچائی ہے بال کی وہ ہمارے پاس 15 میٹر آ جائے گا بہت important question تھا اس کے بعد question number 9 ہے 15 exercise کا بہت important question ہے وہ کہتا ہے کہ ایک student ہے جو کہ travel کرتا ہے house سے سکوٹ ایک student گھر سے چلتا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے جی school جا رہا ہے پہلے وہ bus stop پہ پہ پہنچتا ہے bus stop پہ پہنچنے کے بعد وہ کہاں پہ جاتا ہے school جو اس کا for example یہ اس کا house ہے یہاں سے وہ چلتا ہے یہ آ جاتا ہے جی b point b مطلب bus point bus stop point bus stop جو ہے دو کلومیٹر دور ہے پھر وہ ایک اس طرح travel کرتا ہے six کلومیٹر پھر اوپر جاتا ہے یہ یعنی کہ وہ اس طرح سے بائی روڈ جاتا ہے تو روڈ اس طرح ہے کہ b سے جو ہمارے پاس یہ ہے یہ for example ہم کیا دیتے ہیں کہ f ہے تو یہ b سے f جو distance ہے یہ six کلومیٹر ہے جبکہ f سے d جو ہے three کلومیٹر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ three کلومیٹر ہے اس طرح سے وہ travel کرتا ہے پہلے سیدھا move کرے گا bus stop bus stop سے bus چلے گی ادھر آئے گی ادھر سے پھر ادھر آجے گی سکول تو یہ بتانا ہے کہ a سے d direct distance کتنا ہے یعنی کہ یہاں پر تو اس نے سفر کیا ہے پہلے وہ bus stop گیا bus stop سے bus جو ہے ایک stop پر گئی اس stop سے پھر وہ سکول میں گئی تو وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں آپ direct بتائیں کہ total distance شارٹ کٹ میں distance کتنا ہوگا total direct distance کتنا ہوگا یہ find کرنے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو data line سے ملاتے اس سے a سے یعنی کہ a کے ایجی house ہے تو ہم نے a d معلوم کرنا ہے a سے d direct distance ہے shortest distance ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے جبکہ ہم میں پتا ہے کہ b سے f جو distance ہے وہ 6 km ہے اگر ہم b سے f جتنا یہ سیدھے base draw کر دیں e تو یہ بھی 6 km ہو جائے گے یعنی کہ یہاں سے یہاں 6 km ہے تو یہ بھی 6 km جبکہ ہم کیا کرتے ہیں f کو d سے e سے dotter line سے ملا دیتے ہیں تو یہ ہے 2 km یہ 2 km کیوں کیونکہ یہ 2 km ہے یہ 2 km ہے تو یہ بھی 2 km ہے کیونکہ یہ آپس میں equal ہے اب ہمیں پتا لگ گیا کہ ہم نے a سے d معلوم کرنی اب ہمارے پاس ایک نئی triangle بن گئے a d e triangle e اس میں کیا right angle ہے right angle triangle ہے تو اس کا مطلب پیتھاگرس theorem بھی follow ہو سکتا ہے پیتھاگرس theorem لگ سکتا ہے جو کہ hypotenuse square is equal to b square base square plus perpendicular square hypotenuse جو ہے یہاں پر a سے d ہوگا یعنی a d جبکہ a e ہمارے پاس base ہوگا جبکہ e سے d جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا ٹوٹل ہوگیا 5 کلومیٹر a e کی جگہ 6 پوٹ کریں جبکہ e d کی جگہ ہم کیا کریں جی 5 پوٹ کر دیں دونوں کا square لیں گے لہیدہ یہ بن جائے 36 پلس 25 جو 61 آج جب ہم اس square root لیں گے تو square root سے ختم ہو a d ہمارے پاس 61 km سکول ہمارے پاس 61 سکیر آج جی سٹوڈنٹ امید ہے کہ آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ میرے ورش نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ